بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کرل پکوڑا چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ایک پین کے اندر ہم تھوڑا آئل ڈال لیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم دہی لے لیں گے آدھا کلو آپ نے دہی لینا ہے میں یہ جو بڑی چمچ ہوتے ہیں ٹیبل سپون والے یہ پانچ سے ساتھ بھر کے ڈالوں گی یہ آدھا کلو دہی ہوگا اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اور بیسن بھی اس کے لئے ڈالیں گے جس سے میں نے ناپ کے پانچ سے ساتھ چمچ دہی ڈالا ہے اسی چمچ سے میں تین سے چار چمچ جو ہے بھر کر بیسن کے ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیچ میں گھٹلیا نہ بنے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے دو تین کپ بھر کے پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں گھٹلیا نہ بنے یہ ہمارا مٹیریل جو ہے کڑی کا تیار ہو گیا ہے اب یہ لسن ادرک ہے کوٹا ہوا ون ڈیبل سپون ہے اویل میں ڈال کے اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے ایک ہری مرچ ہے اور آٹھ سے دس کڑی پتے ہیں یہ بھی ڈال لیں گے کڑی پتے کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب ہم اس کو فرائے کرنے کے ساتھ اس کے اندر مسالے بھی ڈال لیں گے یہ ہم نے مسالے نکال کے رکھے ہوئے ہیں سالٹ ہے دھنیا پاوڈر ہے ہری مرچ ہے سوری ریڈ چلی پاوڈر ہے اور یہ مسترڈ سیڈز ہیں بہت ہی سی اچھی خوشبو آتی ہے ہلدی پاوڈر ہے یہ سب میں نے ہاف ہاف ٹی سپون لے لیا ہے جو دھنیا پاوڈر ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے باقی سارے مسالے جو ہیں وہ ہاف ٹیبل سپون ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے زیادہ آپ نے نہیں بھوننا یہ جلنا جائے تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تاکہ کڑی جو ہے اندر ڈالتے ہوئے پھٹے نا پانی ہم نے تھنڈا بیچ میں ڈال لیا ہے تاکہ ٹمپریچر اس کا نارمل ہو جائے کڑی لوگ ہوتے ہیں وہ گرم گرم ڈالتے ہیں تو ان کی قڑی پھٹ جاتی ہے اس طرح یہ آپ کی قڑی پھٹے گی نہیں یہ سارا ہم ڈال دیں گے بیچ میں اور اس کو اُبالہ آنے تک تیز آنچ پر ہم لگتار چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ایک بوائل جب اس کا آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ویسے کڑی جتنی زیادہ پکے جتنی زیادہ کڑے اتنے ہی اچھی بنتی ہے لیکن ہم اس کو میکسیموم ایک آنچ تک پکائیں گے اس میں بوائل آ رہا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ یہ ایسے ہی پکتی رہے ساتھ ہی اب ہم لے لیں گے بیسن پکوڑوں کے لئے یہ میں نے پانچ سے چھ چمچ بیسن لیا ہے اور اب اس میں ہم مسائلے ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر بھونا ہوا زیرہ ہے یہ بلکل پاوڈر فارم میں نہیں ہے کٹا ہوا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ڈالا ہے ہم نے ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ڈالا ہے گرم مسالہ پاوڈر اس کو میکس کر لیں گے ہم اس کے اندر مسالے کم اس لئے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے کڑی میں بھی مسالے ڈالے ہوئے ہیں ایک میڈیم پیاز لے لیں گے اس کو بھی بھریک بھریک کاٹ کے ڈال دیں گے ایک ہرہ پیاز لے لیں گے چھوٹا سا پیس اس کا اور ایک ہی بڑی ہری مرچ لے لیں گے یہ بھریک والی نہیں ہے موٹی والی ہری مرچ ہے تھوڑے سے کڑی پتے ہیں انہیں بھی کٹ کے ڈال لیں گے اور دھنیا بھی ڈال لیں گے آپ چاہیں تو پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے سالٹ ٹیس کے اکورڈنگ اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر تھک سی پکوڑے کی پیسٹ بنا لیں گے آپ چاہیں تو پانی کی جگہ ڈہی بھی ڈال سکتے ہیں لیجے ہمارے پکوڑوں کا مٹیریل تیار ہو گیا ہے کڑی کو پکتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے بیس منٹ ہو گیا ہے بیس منٹ اور پک لیں تب تک ہم پکوڑے فرائے کر لیتے ہیں ہلکی سے گرم آئل کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے پکوڑے فرائے کرنے ہیں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپس میں جھڑینا اور ساتھ ہی یہ دیکھئے ہماری کڑی بھی تیار ہو گئی ہے بلکل نہیں لگ رہی ہے یہ دیکھئے پکوڑے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پانی میں نہیں بھی گویں گے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پانی میں بھگو کر ڈالتے ہیں لیکن میں نے فرائے نکال کر فوراں ہی آپ جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دیں یہ بہت ہی سوفٹ بنیں گے بلکل ویسے ہی بنیں گے جیسے آپ پانی میں ڈپ کر کے ڈالتے ہیں اب ہم کڑی کا جو ہے اوپر تڑکہ لگانے کے لیے تیار کر لیتے ہیں دیسی گی لیا ہے اس میں تھوڑے سے دو سے تین کڑی پتے لیے ہیں موٹی والی مرچیں لیے ہیں لال اور تھوڑا سا ہم لیں گے زیرہ سابت زیرہ اور بلکل ایک چھٹکی کے براغ پر لال مرچ لیں گے لال مرچ پاوڈر کشمیری لال مرچ ہے ہلکا سا اس کو فرائے کر کے اب ہم اس کو ڈال دیں گے کڑی کے اوپر بہت ہی مزے کی کڑی تیار ہو گئی ہے لیجئے بہت ہی مزے کی پنجابی کڑی تیار ہو چکی ہے اور ایساہم موسیقی